السلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لئے لے کر آئی ہوں مکس دال کی ریسپی اللہ تعالی خیر و برکت دے آپ کے روزی رزق میں اور صحت و زندگی میں آمین چلے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے ایک پتیلی لے لی ہے اور اس کے اندر میں اتنا پانی شامل کر دوں گی جس میں آرام سے دال بوائل ہو جائے اور اس میں اوبال آنے کا انتظار کریں گے اور جیسے ہی اس میں اوبال آ جائے گا تو اس کے اندر میں نے آدھا کلو چنے کی دال اس کو اچھی طرح سے بھگو لیا تھا اور واش کر لیا تھا آدھا گھنٹا اب میں نے اس کے اندر شامل کر دی ہے اس کو چمت چلا دیں گے اور جیسے ہی اس میں دوبارہ سے اوبال آنا شروع ہو تو اس کو ہلکی آنچ کر کے کور کر کے اس کو پکنے دیں گے جتنے دیر میں یہ گل جائے آپ اس کو چکر لیں اور اس کے بعد میں نے انکور کیا ہے یہ دیکھیں دال بلکل کمپلیٹلی گل چکی ہے اسی میں ہی میں نے ایک پاو مون کی دال ایک پاو مصور کی دال ایک پاو ماش کی دال اس کے اندر شامل کر دیئے یہ بھی بگولی تھی اور اس کے اندر اور پانی شامل کر دیں گے جس میں آرام سے یہ تیار ہو جائے ٹو ٹو ٹری ٹی سپون میں اس میں نمک یا پھر حض بے زائقہ شامل کر سکتے ہیں اور دو سے تین ہی میں نے اس کے اندر پیسی ہوئی لال مرچے شامل کر دیئے ہیں اور دو سے تین چمچی میں نے اس کے اندر حلدی پاوڈر شامل کر دیا ہے ایک ٹماتر باری کٹا ہوا اس کے اندر میں نے شامل کر دیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور تاکہ ساری دال آرام سے اسی میں وائل ہو جائے اور تیار ہو جائے اور جیسی اس میں اوبال آئے گا ہلکی آج کر کے کور کر کے اس کو ککو نہیں دیں گے جتنی دیر میں یہ آرام سے گل جائے اور یہ دیکھیں اس کو آپ چھوڑ دیں اور میں نے انکور کیا ہے تو یہ کمپلیٹلی ککو گئی ہے دس سے بارہ ہری مرچے میں نے اس کے اندر شامل کر دی ہیں اس کو اور ککو نے دیں گے ہلکی آج پہ کور کر کے آپ نے اس کو ککو نے دینا ہے ساری دال کمپلیٹلی ککو جائے اور گن جائے بگار کی تیاری کرتے ہیں اوائل میں ایک باری کٹی ہوئی پیاز میں نے شامل کر دی اس کو گولڈن کرنا ہے اور اس میں میں نے دس سے بارہ لال مرچے ثابت شامل کر دی ہیں اور اس کو تھوڑا سا فرائی ہونے دیں گے جیسے ہی کلر چینج ہوگا اس میں ون ٹی سپون میں ثابت زیرہ شامل کر رہی ہوں اور وہ بھی ہلکا سا گولڈن زیادہ ڈارک نہیں اس چیز کا خاص خیال رکھیں اور دال تیار ہو چکی ہے ہماری اور اس کے اندر میں نے ون ٹی سپون گرم مسالہ شامل کر دیا ہے اور تھوڑا سا باریک کٹا ہوا ہرہ دنیا شامل کر دیا ہے اور یہ دیکھیں دال کتنی خوبصورت اس میں لک آگئی ہے اور بہت زبردست یہ بنتی ہے دال کمپلیٹلی تیار ہے اس کو ڈیش آؤٹ کریں پھر اس کو سرف کریں اپنی فیملی کو اپنے رشتداروں کو روٹی چاول اچار چٹنین چیزوں کے ساتھ اور اس ریسپی کو ٹرائے ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا بتائیے گا ضرور ریسپی آپ کو کیسی لگی دعاوں میں عاد رکھئے گا ٹینکس پور واشنگ دا ویڈیو ملتے ہیں آپ سب سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کیلئے اللہ حافظ